اسلام علیکم ویورز اسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے بائر ہو چکا ہے جی ہاں اسٹریلی فینس کے لئے کے نہائے بری قبر انگلینڈ نے سری لنگا کو کلوز اینڈ کاؤنٹر میں چار وکٹوں سے شخص دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی سامی ہال کے لئے کولیفائی کر لیا ہے اگر ہم پوائنس ٹیبل کی طرف دیکھیں تو نیزیلینڈ اوپر ہے پانچ میچز میں سات پوائنٹس اسی طرح انگلینڈ کے بھی پانچ میچز میں سات پوائنٹس ہے جبکہ اسٹریلیا کے بھی پانچ میچز کے بعد سات پوائنٹس ہے لیکن رانر ایٹ کی بنیاد پر نیزیلینڈ پہلے نمبر پر ہے اور انگلینڈ دوسری نمبر پر جبکہ اسٹریلیا تیسری نمبر پر ہے اور یوں دیفیننگ چیپئن اور ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ دوزار بائیس کا ہوسٹ اسٹ لیا ورلڈ گپ سے باہر ہو چکا ہے انگلنڈ سری لنکہ میں اچھی بات کریں تو سری لنکہ نے پہلے پیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس آور میں آٹھ پٹو نے گستان پان ایک سو اکھیالیس رنز بنائے پتو نسانکہ نے سکسٹی سیمہ رنز بنائے انگلنڈ کی بولنے کی بات کرے تو آدھر رشیر نے بڑی زبرس بولنے کی چار ورم نے صرف سولہ رنز دیئے مارک پورڈ نے چھبیس رنز دیکھا تین کلارڈی کو آڈ کیا جواب میں ایک لنڈ نے ٹارگٹ آخری من میں چیز کر لیا بین سٹوکس نے فورٹی ٹو نٹ اوٹ بنائے جبکہ جوز بٹلر سوری ایلکس سیل نے سنتالیس رنز کی زبرس نیس فیلی سو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید خبروں سے بخبر ہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ویڈیو کو لائک ہوشی ہے ضرور کیجئے گا اللہ حافظ